ہمارے ساتھ وشال اینگریش چندگٹ سے جڑ گیا ہے وشال سب دیکھ رہے ہیں سنت رویداز جینتی کا مہتو تو تب ہی دیش سمجھ گیا تھا جب چناف کی تاریخ آگے کرنی پڑی پنجاب کے سی ایم کی انورود پر کہ کتنی اہمیت ہے سنت رویداز کی گرو گرنٹ صاحب کی کئی پنگتیاں انہوں نے لکھی ہیں سکھ سمودائے میں اور خاص طور سے رویدازی سمودائے کی بڑی تعداد پنجاب میں ہے تو کتنی اہمیت پنجاب کے لیے پنجاب چناف کے لیے سنت رویداز کی رویداز سمودائے کی اور آج کے دن کی دیکھیں شیطل سنت رویداز جی کی پنجاب کے لیے چاہے وہ چناف ہوں چاہے نہ چناف ہوں لیکن جو پنجابیت کے لیے اہمیت ہے وہ کافی مہتو پورن اہمیت مانی جاتی ہے کیونکہ ان کو جس طرح سے کہا گیا ہے کہ سنت ہے اور جو دلت سماج ہے ان کو ایک بھگوان کے روپ میں یہاں پہ پنجاب میں مانتا بھی ہے اور آج سنت رویداز کے جہاں پر گردوارہ صاحب ہیں مندر ہیں ہر ایک جگہ کے اوپر لنگر لگائے گئے ہیں چہل پہل ہیں اور ہر کوئی راج نیتہ چاہے وہ بیدان سمبہ کا چناف لڑ رہا ہے اپنی ہر ایک جو محلہ ہے چاہے کوئی گاؤں ہیں وہاں پہ اپنی حاجری درج کروا رہا ہے لنگر شکرہ ہے تو اسے آپ سہج ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو 32% دلت سماج ہے دلت سماج میں کافی مہتو پورن مانے جاتے ہیں سنت رویداز اور یہی کارن ہے کہ جس طرح سے دوابہ کا کشیتر ہے دوابہ کے کشیتر میں جو 23 بیدان سمبہ کی سیچیں آتی ہیں وہ کافی مہتو پورن مانی جاتی ہیں کیونکہ جیدہ تر آبادی ہے جو جنسنگ کیا ہے وہ دلت سماج کی ہے لیکن دلت سماج میں بھی الگ الگ کاسٹ ہیں لیکن سب سے بڑا جو 32% جو دلت سماج ہے اس میں سے سب سے بڑا جو چنک نکال لیا جائے تو رویداز سمدائے کا ہے اور رویداز کے سمدائے ہر ایک گاؤں میں ہر ایک شہر میں موجود ہے اور یہی کارن ہے کہ چاہے وہ دوابہ ہو ماجہ ہو اور مالوہ ہو چاہے وہ ماجہ کی 25 سیٹے ہوں لکھتر سیٹے جو ہے مالوہ کی ہوں تو وہاں پر ہر ایک جو راج نیتک اٹھا پٹک ہوتی ہے اسی کو لے کے ہی سارا کا سارا جو دعو ہے وہ چلا جاتا ہے اور یہی کارن ہے کہ چاہے وہ پردار منتری نریندر مودی ہو راحل گندی ہو چرنی سنگھ چرنی ہو پرکار سنگھ بادل ہو سکبیر بادل ہو جہاں ہو اور اربیند کیجری وال ہوں ہر ایک کوئی آج ماتھا ٹیکنے جائے گا مندروں کے درشن کرے گا اور یہ دکھانے کی کوشش کرے گا کہ سب سے بڑا ہمزرد ان کے لیے وہی ہے لیکن جدی پرانی بات کر لی جائے کیونکہ بنارس کے لیے پجاب سے سپیشل ٹرینیں چلتی تھی اور جب پرکار سنگھ بادل مکھے منتری تھے تب ان کے راجے میں درشنوں کے لیے چاہے وہ بنارس کے لیے ٹرینیں چاہے حضور صاحب کے لیے ٹرینیں چاہے ویشنو دیبی کے لیے ٹرینیں وہ لگا تار ہی چلتی رہی اور یہی کارنے کے پنجاب سے سپیشل ٹرینیں بنارس کے لیے چلتی ہیں اور یہی دواب چناب اجو کے اوپر کے انہوں نے جو چودہ طریق سے جو چناب تھا وہ بیس طریق کرنا پڑا چونکہ لگا تار ہی بیروب کیا جا رہا تھا کہ ہم اپنی بوٹوں سے بنچت رہ جائیں گے اور بنچت رہنے کے لیے بلکل قریب 35 پیسدی دلت آبادی ہے پنجاب میں اور اس سے لیے اس سے پہلے کار اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی اہمیت دلت موٹرز کی ہے لیکن دلت موٹرز کی ہے